اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں میرا سرچ بری طرح سے چکرا رہا تھا یہ کیسے ممکن تھا میں کیسے اتنی بڑی زیادتی اپنی بیوی محبوب کے ساتھ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس بات کا اشارہ مجھے امی نے کیا تھا میں بالکل بے یقین سا ہو گیا تھا پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھنے لگا تھا مجھے اپنی ماں کی بات پر افسوس ہونے لگا تھا فاطمہ کتنا خیال رکھتی تھی ان کا پھر وہ مقیسم مجھ سے ایسی بات کا کہہ سکتی تھی میں روز کھانا کھانے کے بعد اپنی والدہ کے پاس کچھ وقت ضرور گزارتا تھا وہ بیمار رہتی تھی بستہ سے لگ گئی تھی بات بھی نہیں کر سکتی تھی اور صرف اشاروں سے اپنی باتیں سمجھاتی تھی آج جب میں ان کے پیر دبانے لگا تو کچھ امی نے میرے ساتھ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ فالچ کی مریضہ تھی دائیں طرف کا بازو اور ٹانک پر لرزہ ستاری رہتا تھا چل پھر نہیں سکتی تھی میں روز ہی پاؤں دباتا تھا اور اگر اس بات کا احساس مجھے فاطمہ نے ہی دلایا تھا کہ والدہ کی خدمت کی اہمیت بھی اسی نے مجھے بتائی تھی وہ بھی میری والدہ کی بہت خدمت کرتی تھی لیکن آج جیسے ہی میں نے اپنی والدہ کے پاؤں دبانے چاہے انہوں نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بات پر خفا ہیں مجھے ہیرسی ہو گئی جب میں نے اپنی امی کے چہرے کی جانب دیکھا تو مجھے کچھ خفا خفا سی لگ رہی تھی ان کے دائیں جانب سے مو مڑا ہوگا تھا نہ چانے ایسی کیا بات ہوئی کہ میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے وہ اپنا رونہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس لئے ان کا لرستہ چہرہ کب کپا ہٹ کا شکار ہونے لگا تھا ان کے ہونٹ بری طرح سے کب کپا رہے تھے آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے میں ان کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان سا ہو گیا تھا میں امی کے پاؤں کی جانب بیٹھا تھا وہاں سے اٹھ کر اپنی والدہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا میں نے ان کے آنسو پوچھے پہلا خیال تو مجھے یہ آیا کہ شاید وہ اپنا سے اداس ہو گئی ہیں میری بہن بیرونہ ملک میں اپنے شوہر بچوں کے ساتھ رہتی تھی میں نے پوچھا امی اپنا سے بات کرواؤں میری بات سن کر انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور ہلکا سا سر نفی میں ہلا دیا مجھے لگا شاید فاطمہ سے ان کی خدمت میں کوئی کمی ہو گئی ہے میں نے فاطمہ سے کچھ کہا تو میری والدہ فاطمہ کا نام سن کر چہرہ بشدہ سے لرسنے لگا ان کے آنسوں میں روانی سے بہنے لگے پھر انہوں نے اپنے کامتے ہاتھوں سے مجھے اشارہ کیا کہ میں فاطمہ کو طلاق دے دوں یہ دیکھ کر تو میں دنگ سرہ گیا میری والدہ ایسی نہ تھی کہ ذرہ سی بات پر مجھے اتنا سخت اشارہ کرتی میری ماں بہت سابر قسم کی عورت تھی پورا دن کبھی انہوں نے اپنی ضروریات کے لیے شور نہیں مچایا تھا سبر سے اپنے بستر پر لیٹی رہتی تھی لیکن یہ بات میں نہیں مان سکتا تھا کہ فاطمہ بری ہے اسے بھی میں بہت اچھے سے جانتا تھا میرے پورے محلے کی خواتین اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھی وہ بہت نیک عورت تھی یہ احساس بھی کتنا مسروع کن ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے ہمسفر ایک نیک اور دیندار ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب فاطمہ شادی کر کے میرے گھر آئی تو میں بہت متضبزب کا شکار تھا کہ نگانے میری بیوی کیسی ہوگی کیونکہ مجھے میری بڑی بہن نے بتایا تھا کہ فاطمہ سومت سلات کی پابند ہے بہت نیک ہے یہ سننکہ میرے دل کچھ بچ سا گیا تھا اب یہ بات بھی نہیں تھی کہ مجھے ایک فیشنیبل لڑکی پسند تھی مجھے ایک عام سی گھریلو لڑکی اپنے ہمسفر کے طور پر چاہیے تھی جو میری والدہ بیمار کو بھی سنبھالے اور میرے گھر کو بھی اچھے طریقے سے لے کر چلے اور ایسی دیندار قسم کی لڑکیاں خام خامے اپنے ہمسفر پر بھی اپنی دینداری کا روپ ڈالتی نظر آتی ہیں میں نے آپا سے پہلے تو انکار کر دیا وہ کہنے لگی فاطمہ بہت اچھی ہے جیسی تم سمجھ رہے ہو ویسی ہرگز نہیں ہے فاطمہ جب میری زندگی میں شامل ہوئی تو مجھے آپا کی بات سچھی لگنے لگی تھی واقعی فاطمہ بہت مختلف سے تھی دھیمے میٹھے لہجے کی آردی چہرے پر ہر وقت ایک دل فریم مسکان لگے وہ بہت جلد میرے دل میں گھر کر گئی تھی وہ نماز اور نوافل کی عادی تو تھی لیکن جس خوبی نے مجھے متاثر کیا تھا وہ تھا اس کا ہر وقت باوضو رہنا سر پر ہمیشہ سکاف پہنے رکھ دی شرم و حیاء کا پیکر بھی میری بیوی تھی سچ ہی کہاں ہے کسی نے کہ نیک بیوی بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے میری والدہ میری شادی سے پہلے ہی بہت بیمار رہتی تھی ان کو دائیں جانب فالچ کا اٹیک ہوا تھا اور ان کا وہ ہاتھ ہر وقت کب کپاتا رہتا تھا وہ بستہ سے لگ چکی تھی مو بھی کچھ ٹیڑا ہو چکا تھا وہ بات نہیں کر سکتی تھی بس اشاروں سے ہی بات سمجھا سکتی تھی میری بہن بیرونہ ملک میں مقیم تھی ہم بہن بائی دو ہی تھے بہن جب پاکستان آئی تو میری شادی فاطمہ سے کروا کے واپس چلی گئی کیونکہ میری والدہ تو خود کو سنبھالنے سے قاسر تھی گھر معاملات کیسے سنبھال سکتی تھی میری شادی کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری فاطمہ نے خود پر لے لی تھی میری والدہ کبھی خیال رکھنے لگی اور میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھا کہ جب میری زندگی میں کچھ عجیب و غریب سے واقعات رونما ہونے لگے جس نے میری سوچ کو ایک الگ ہی درس سوچنے پر مجبور کر دیا میری بیوی پاکی کا بہت خیال رکھتی تھی سونے سے پہلے بیوہ اوزو ہو کر بستر کو تین بار چھاڑتی اور قرآنی آیتوں کا ورد دموں میں کرتے ہوئے سو جاتی جب میری آنکھ رات کے کسی بحر کلتی تو وہ تحجد پڑھ رہی ہوتی تھی میری تنخواہ بس اتنی سی تھی کہ گھر میں وہ مشکل چلا پا رہا تھا یہ فاطمہ کا ہی گام تھا کہ اسی تنخواہ میں وہ خوشی سے مہینہ گزار دیتی تھی ایک دن میرے پاس بوس نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ ہماری سٹاف میں کسی ایک شخص کی پرموشن ہونے والی ہے اور تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا ہم سب سٹاف کے لوگوں کی بھی خواہش تھی کہ وہ شخص ہم ہی ہوں لیکن ہماری سٹاف کا ایک نوجوان کافی مہمتی تھا اس کے سارے پروجیکٹ اس وقت اچھے جا رہے تھے اس لئے ہمیں یہی امید تھی کہ جس طرح سے بوس اس سے خوش ہیں اسی کی پرموشن ہو جائے گی رات کو سوتے ہوگے میں نے فاطمہ سے اس بات کا ذکر کیا کہ تم دعا کرو کہ میری پرموشن ہو جائے وہ کہنے لگی انشاءاللہ آپ ہی کی پرموشن ہوگی اور کل ہی ہوگی یہ ایک عام سی نوید کی بات تھی جب مجھے سو فیصد امید بھی تھی کہ پرموشن اسی نوجوان کی ہوگی کیونکہ سب کو یہی امید تھی لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب بوس نے میرا نام لیا تھا مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میں اتنا خوش تھا کہ بیان سے باہر تھا لیکن مجھے حیرت کا جھٹکہ اس وقت لگا جب میں گھر پہنچا میں ابھی فاطمہ کو اطلاع بھی نہیں دی تھی کہ میری پرموشن ہو گئی ہے مگر وہ مجھے کہنے لگی خالی ہاتھ کیوں آئیں پرموشن کی مٹھائی کہاں ہے میں تو یہ سن کر ششتر سا رہ گیا دیکھنے لگا وہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی تھی کہ مجھے پرموشن ملا ہے میں نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہنے لگی مجھے اپنی دعاوں پر یقین ہے وہ کبھی رہت نہیں ہوتی کیونکہ میں ایک خاص بندی ہوں یہ ایک بات نقابل یقین سی تھی میرا دل اس بات کو ماننے کتا ہی تیگار نہ تھا بڑے بڑے بزرگان بزرگان دین بھی کبھی اپنی دعاوں پر ایسے دعوی نہیں کرتے تھے جیسے فاطمہ کر رہی تھی لیکن پھر سب کچھ ایسا ہوگا کہ مجھے یہ بات ماننے ہی پڑی میری بہن کی شادی کو چار پانچ سال بھی چکے تھے لیکن وہ بے اولاد تھی میرے بہنوئی نے بیرونہ ملک کے کسی بھی ڈاکٹر یا حکیم کو مہنگے سے مہنگا علاج میری بہن کا وہ کروا چکے تھے لیکن میری بہن امید سے نہ ہو سکی میں نے فاطمہ کو ازمانا چاہا رات کو سونے سے پہلے میں نے اسے آپا کے بارے میں بتایا اور کہا کہ آپا کے لئے دعا کرے وضوح تو کرتی تھی اس نے کچھ دیر آنکھیں بند کر لی پھر آنکھیں کھول کر ولی آپ کی بہن بہت جلد آپ کو یہ خوشکبری بھی سنا دے گی فاطمہ جس دعوے اور یقین سے وہ بات کہہ رہی تھی میں نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بہن بے اولاد ہی رہے گی حیرت شاید لفظ چھوٹا تھا میں اپنی اس کیفیت کو لفظ نہیں دے پا رہا تھا جب چند دن بعد ہی آپا کا فون آیا وہ بہت خوش تھی کہنے لگی کہ میں مامو بننے والا ہوں مجھے اس خبر پر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی حیرت ہوئی تھی یہ کیسے ممکن تھا کہ ڈاکٹر بھی نا امید ہو چکے تھے فاطمہ دعا کرے اور فوراں سے قبول ہو جائے کیا وہ واقعی اتنی ہی نیک تھی میری نصروں میں فاطمہ کے لیے رشک سا آنے لگا تھا لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں اب بھی خلجان سا رہتا تھا اس طرح میری اور بھی ایک دو دعائیں جو میں نے فاطمہ سے مانگنے کے لیے کہیں تھی وہ فوراں سے قبول ہو گئی تھی مجھے اب فاطمہ کی دعاوں پر یقین سا ہونے لگا تھا ایک بار فاطمہ نے مجھ سے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی عبادت اور دعاوں سے لوگوں کا بھی بھلا کرے یہ بات تو بہت اچھی تھی میں بھلا اس بات سے کسے انکار کر سکتا تھا اور پھر تو میری بیوی کی نیک اور دینداری کے چرچے پورے محلے میں ہونے لگے تھے سب کہنے لگے کہ میری بیوی اللہ کی نیک بندی ہے جس کے لیے دعا کرتی ہے اس کے حق میں فوراں قبول ہو جاتی ہے میں بھی خوش تھا کہ میری بیوی اتنی نیکوکار ہے پہلے بہل تو میری والدہ بھی یہ سن کر خوشی کا اظہار کرتی تھی لیکن پچھلے چند دنوں سے چپ چپ سے تھی ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی حالانکہ فاطمہ روز ان کے لیے گوچ کی یکنی بناتی انہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلاتی تھی لیکن آج تو انہوں نے فاطمہ کے ہاتھ سے وہ یکنی بھی نہ پی تھی میں نے ہی زبدستی اپنی والدہ کو یکنی پلائی تھی جب میں نے امی کا رویہ ایسا دیکھا تو فاطمہ سے پوچھا کہ کیا کوئی بات ہوئی ہے لیکن اسے خود کچھ خبر نہ تھی کہنے لگی آپ کو وہم سا ہو گیا ہے امی تو ویسے بھی مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتی اتنا تو پیار کرتی ہیں وہ مجھ سے فاطمہ نے یوں فرت محبت سے کہا کہ میں چپ کا چپ سا رہ گیا وہ تو میری والدہ کے لیے یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی فاطمہ سے ناراض ہوں پھر میں نے سوچا کہ شاید اپنی بیماری اور لاچاری سے تنگ آ چکی ہیں امی لیکن جو اشارہ امی نے مجھ سے آج کیا میری بات امی نے سر نفی میں ہلایا جس کا مطلب تھا کہ وہ خیال رکھتی میرے دھڑکتے دل میں پھر سے بہچانی لاحق ہوئی کہ جب وہ میری والدہ کا خیال بھی رکھتی ہے تو پھر مجھ سے یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ میں فاطمہ کو چھوڑ دوں اس کے بعد جو اشارہ میری والدہ نے کیا مجھے سمجھا میرے پیرد علی سے ایک زمین ہی نکل گئی میں گم سمسا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا فاطمہ وضو کر کے لیٹ گئی سورتے پڑھنے لگ گئی میں اس کے چہرے کی طرف گوھر سے دیکھ رہا تھا کچھ بھی تو ایسا نہ تھا جو میری والدہ نے بتایا تھا میں فاطمہ سے کیا سوال کرتا جس کا کردار بیداغ ستھا جو ہر درجہ معصوم تھی مجھے یاد آنے لگا کہ نماز کے لیے وہ کتنی فکر مند رہتی تھی جب بھی ازان ہوتی سب کام چھوڑ چھار کا مسلحہ بچھائی نماز شروع کر دیتی اس کی نماز کے لیے فکر مندی اس کی اللہ سے محبت کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہ تھی لوگ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے شاید میری والدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی شاید کیا یقینا میری والدہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی اپنی بیوی کی شرافت پر میں شک نہیں کر سکتا تھا پھر میری ماں ہر وقت کمرے میں لیٹی رہ دی تھی انہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیسی ہے میں جب اگلے روز امی کے پاس گیا امی اب بھی مجھ سے ناراض تھی آج بھی میری ماں نے مجھ سے پھر ویسے ہی اشارے کیے تھے کہ میں فاطمہ کو طلاق دے دوں وہ اچھی نہیں ہے میں سوچ میں پڑ گیا کہ امی کا بھلا کیا پرخاش ہوگی میری بیوی سے وہ اتنا ان کا خیال رکھتی ہے پھر میرے اندر کہیں یہ بھی خوف تھا کہ جب فاطمہ کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں تو بد دعا اگر اس نے کسی کو دے دی تو اس کی بد دعا سے کون بھج سکتا ہے ایک بار اس نے مجھے بتایا کہ اس کی کلاس فیلو نے اسے دھکا دے دیا تھا فاطمہ نے اسے موں سے کچھ نہ کہا لیکن اسے بد دعا دے دی اگلے روز اس لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی وہ بھی بتاتی تھی کہ جو مانگیں مل جاتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کچھ مانگا ہو اور اسے نہ ملا ہو جبکہ یہ سب باتیں سوچنے تو میرا دل گھمراہ سا جاتا تھا میری ماں تو پہلے سے ہی بیمار رہتی تھی اگر میں نے امی کے بات مان کر فاطمہ کو کچھ کہہ بھی دیا تو نہ جانے کون سی افتاد مجھ پر ٹوٹ پڑے گی اس لئے میں نے امی کے باتوں پر کان تھنے چھوڑ دیئے تھے ویسے سچ تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے حد درجہ محبت تھی پھر وہ نیک تھی اس کی دعاوں کے اثر کو میں نے اپنی آنکھوں سے قبول ہوتے دیکھا تھا اور اس کی بددعا سے بھی میرا دل خوف کھاتا تھا ایک فطری سی بات تھی ایسے انسان کی بددعا سے کون ڈرتا میرا ارادہ تو یہ تھا کہ فاطمہ کے ساتھ بہت زیادہ اچھا اور پیار کرنے والا میں بنوں ہماری شادی کوئی ایک سال ہونے والا تھا اور اس ایک سال میں اس نے مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا تھا وہ میری تمام ضرورتوں کا خیال رکھتی تھی وہ عام بیویوں کی درحال ساس ند کی برائیوں کر کے جو جہے میری ماں اور بہن کے خلاف نہیں کرتی تھی جبکہ میرے موں سے کوئی بات نکل بھی جاتی تو کہتی کہ غیبت چکلی ہے کیوں خود کو گناہگار کرتے ہیں ایسی بہو پاکر تو میری والدہ کو خدا کا شکر دا کرنا چاہیے تھا لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں ایسی ایک بیوی کو چھوڑ دوں جو آج تک مجھ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتی میرے سامنے وہ کئی بار میری والدہ کے پاؤں کی مالش کرتی تھی میری والدہ کا فالج کی وجہ سے موہ ٹیڑا ہو چکا تھا تو ان کے موہ سے ہر وقت رال سی بہتی رہتی تھی کبھی یہ دیکھ کر میرا جی اوپنے لگتا تھا لیکن وہ رمال سے ان کا موہ صاف کرتی تھی سوپ پلاتے ہوئے بھی آدھا سوپ میری امی کے موہ پر باہر آ جاتا اور کسی ماں کی طرح فاطمہ انہیں بنا ناک مو جڑھائے سنبھالتی تھی میری ماں کو اور کیا جہیئے تھا اس بات کو جب سے میں نے نظر انداز کیے ہوئے تھا میری والدہ نے مجھ سے بات چیت بند کر دی تھی مجھے دیکھ کر وہ اپنا رخ ودر لیتی تھی روز ایک ہی اشارہ کر دی کہ فاطمہ کو طلاق دے دوں میں اب ایک آفیس میں الجا الجا سا رہنے لگا تھا ایک طرف مار تھی دوسری طرف بیوی اس بار تو امی نے مجھے یہ اشارہ کیا تھا کہ اگر میں نے فاطمہ کو طلاق نار دی تو وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گی اگر میں والدہ کی بات مان لیتا تو میرا ہستا بستا گھر اجڑ جاتا اور پھر فاطمہ کو کوئی قصور بھی تو نہ تھا میں ایک ذہنی انتشار کا شکار ہو چکا تھا آفیس میں میرے سر میں درد رہنے لگا میں چھٹی لے کر گھر واپس آ گیا گھر اس وقت عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا اس لئے دروازہ کھلا ہوا تھا میں اندر داخل ہوا تو میں لانج میں کوئی بھی مجھے عورت نظر نہ آئی مجھے لگا شاید جا چکی ہوں گی میں تھکا ہارا تھا میرے سر میں شدید درد تھا اس لئے میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا میرے کمرے کا دروازہ بند تھا اسے پہلے کہ میں دروازے پر دستک دیتا اندر سے مجھے جن باتوں کی آواز کانوں میں پڑی میرے پیروں طرح سے زمین ہی نکل گئی میں نے کھڑکی سے ذرا سی کھول کے دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے کچھ پل تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین آیا نہ کانوں پر مجھے لگا جیسے کہ میں شاید بھیانہ خواب دیکھ رہا ہوں یہ سچ نہیں ہو سکتا یہ جھوٹ ہے میں آنکھوں سے دیکھ کر بھی انکاری تھا کانوں سے سن کر بھی یہی میرا دل نہیں مان رہا تھا فاطمہ ایسی نہیں ہو سکتی اتنا بڑا جھوٹ اتنا بڑا دھوکہ وہ بھی فاطمہ میری حالت ایسی تھی کہ شاید پاگل ہو جاؤں گا میرے اندر تو گویا توفان سا بھرپا ہو گیا تھا میں اس کمرے سے واپس پلٹ گیا مجھے لگا میرے جسم سے کسی نے جان ہی نکال لی ہے میں مرے مرے قدم اٹھارتا اپنی والدہ کے کمرے میں چلا گیا جو اب بھی رو رہی تھی مجھے آج اپنی امی کی ہر بار پر یقین آ گیا تھا سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے کہ میری ماں سچی تھی وہ کچھ دیر میں بے جانبت کی مانت اپنی والدہ کے سامنے بیٹھا رہا پھر ان کے چہرے سے آنسو صاف کرنے میں اور سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہ تھا میرا سر بری طرح سے چکرا گیا تھا مجھے فاطمہ کی ہر بات سے آنڈا آنے لگی وہ ہر وقت باوضو رہتی تھی اعظان کی آواز سن کر نماز کی خاطر سارے کام کار چھوڑ دیتی تھی ہر وقت اللہ کی باتیں کرتی کہتی میری کوئی دعا رد رہی ہی ہوں سکتی اور حقیقت میں وہ کیا تھی یہ سوچ کر تو مجھے گھن آ رہی تھی اسے بیوی کا سوچ کر میرا جی گھبرانے لگا تھا میں کیسی غلیز عورت کے ساتھ وقت گزار رہا تھا میں جو میری آنکھوں نے دیکھا تھا ضبط شاید میرے بس کی جان نہیں تھی میں اپنی والدہ کی عذیت اب سمجھتا تھا ان کے دکھ کو میں اب محسوس کر سکتا تھا میں اپنی والدہ کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کتنا چاہا تھا میں نے فاطمہ کو کتنی محبت کی تھی اس سے آج تک کبھی اس کی کوئی بات نہ ٹالی تھی اس نے تو مجھے وہ چوٹ دی تھی کہ میرے پاس سے درد کو بیان کرنے کے الفاظ نہیں تھے میں امی کے ساتھ لگے کسی بچے کی طرح سے رو رہا تھا اور میری ماں کی دبی دبی اس کے امریکانوں میں عذیت بھر رہی تھی میں اب سمجھ رہا تھا کہ وہ کیوں مجھ سے اتنی بڑی بات کرنے کو کہہ نہیں تھی میں خود اپنے آپ پر زبط کے بند باندے ہوئے تھا کیونکہ میری ماں بیمار کے کپ کپاتے ہاتھوں اتنا دھم نہ تھا کہ وہ میرے آنسوں پہنچ سکتی تھی بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا تھا میں نے پہلے اپنے آنسوں کو ساف کیا اس کے بعد اپنی ماں کے آنسوں سے بھیگے چہرے کو ساف کیا دو تین عورتیں اب لاؤنج میں آ چکی تھی فاطمہ ان سے باتیں کر رہی تھی ایسی باتیں جو میری ماں کے ساتھ ساتھ وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہیں جب وہ عورتیں چلتی چلی گئیں اور وہ میری آمد سے بے خبر ہی میری والدہ کے کمرے میں داخل ہوئی میری ماں بھولنے سے قاسر تھی اس لیے اسے میری ماں کا کوئی در نہ تھا لیکن مجھے دیکھ کر اس کی رنگر بدلی تھی وہ کچھ گھرا بھی گئی تھی کہنے لگی آپ اس وقت میں نے کوئی جواب نہیں دیا مجھے تو اسے دیکھ کر گھنہ آ رہی تھی ایک پل میں لگا کہ وہ میرے دل سے اتر گئی تھی میں نے کہا فاطمہ میں نے پورے ہوشہواس میں تمہیں طلاق دی یہ سن کر تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ مجھے دیکھنے لگی جیسے اس نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا تھا میں نے بھی کبھی ایک صفائی کا اسے موقع نہ دیا اور اسے اکٹھی تین طلاق دے ڈالی جو کام وہ کر رہی تھی ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ نزید زندگی میں رکھتا سوچتا بھی کیسے وہ رونے لگی مجھ سے طلاق کی وجہ پوچھنے لگی میں نے کہا کہ اسے وہ کرتے دیکھ چکا ہوں جو دین داری کا لبادہ اولے وہ کر رہی تھی وہ کالا علم کرتی تھی قرآن کے لفظوں کو الٹا پڑتی تھی قرآن کے پاک لفظوں کی بے حرمتی کر رہی تھی لیکن سب کے سامنے نیک بنی ہوئی تھی اور عورتوں کے مسائل غلط عملیات سے حل کرتی تھی یقیناً اس کے پاس اس کے موقع جن بھی ہوں گے جو اس کے کام کرتے تھے میں بے شک مانچو وقت کا نمازی نہیں تھا لیکن خدا نخواستہ ایسا بھی نہ تھا کہ اللہ کی بات پر ایمان نہ رکھتا قرآن پاک کی تھی ایمان کی تھی اور پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی عورت کو موقع دیتا جس نے دین کو مزاق بنا لیا تھا جو دعوے تو کرتی تھی کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے اس کے اندر ہر درجہ گومن تھا شاید اپنے ان جھوٹے عملیات کو لے کر میں نے اس کو موقع نہ دیا کہ وہ کیا خبر مجھ سے کیا عمل کرتی وہ رو رہی تھی کہنے لگی مجھے شہرت چاہیے تھی میں چاہتی لوگ میرے سامنے چھکیں مجھے مطور سمجھے اس لئے یہ عمل سیکھا اور لوگوں کی جائز نہ جائز باتوں کو پورا کرنے لگی تھی پھر گناہ کی لذت تھی مجھے سب کرنا اچھا لگنے لگا لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے گھر کو برباد کر رہت ہوں گی روتے دھوتے وہ جا چکی تھی مجھے اپنے کسی عمل پر افسوس نہ تھا کیا میں اپنے ساتھ سے رکھتا جو عورت کالا عمل کر رہی تھی میری تو حمد نہیں تھی شکر اللہ کا کہ اس نے مجھے بچا لیا